دوستو میں ہوں نمبرتہ وزریا انیوٹیوبر اور آپ سبھی لوگوں کا میری یوٹیوب چینل پر سواگت ہے تو دوستو جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے سریر پر کہیں بھی گھٹان ہو جاتی ہے جیسے کہ ہاتھ میں پیر میں کندے پر کولے پر کئی پر بھی آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ گھٹان جیسی ہو گئی ہے اور یہ گھٹان آپ کی چربی کی گھٹان ہے تو آج دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کس طریقے سے آپ اپنے چربی کی گھٹان کو ختم کر سکتے ہیں پگلا سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو کرتے ہیں اسٹرار ویڈیو پسند آجائے تو لائک کر دینا دوستو میں سیئر کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر لینا تو دوستو ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں لینا ہے یہاں پہ تلسی کی پتیاں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں نے یہاں پہ تلسی کی پتیاں کو لیا ہے اور اس کو میں نے پانی میں دھو لیا ہے تو آپ کو تلسی کی پتیاں بھی لینی ہے اور اس طریقے سے اگر آپ کو اس میں منجری جو ہوتی ہے تلسی کی وہ بھی آپ لے لیجئے آپ دیکھنا بہت بہترین طریقے سے یہ کام کرتی ہے دوستو سب سے پہلے میں آپ سے ایک بار بتا دوں اگر آپ کو کہیں ایسا لگتا ہے کہ گھٹان ہے تو آپ ڈاکٹر سے ضرور چیک کرائیے یہ گھرے لو نسخے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ اس نسخے کو بھی یوج کریے اور ایک بار چیک ضرور کرالیں کہ گھٹان چربی کی ہے یا کس کی ہے یہ جو تلسی کی پتیاں ہیں اور یہ جو منجری ہے یہ ساری چیزیں میں نے اس کھلڑ میں ڈال دیا یعنی کہ اس امام دستے میں ڈال دی ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو کوٹ لیں گے یعنی کہ باریک سا اس کی ہمیں چٹنی سی بنانی ہے تو چلیے اس کو ہم کوٹ لیں گے دوستو اسے چاہے آپ مکسی سے پیس لیجئے جیسے بھی آپ کو سمجھ میں آئے اس کا پیسٹ بنا رہے دوستو یہ جو تلسی کی پتیاں ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں انٹی بائیٹک کیونکہ یہ جو بیکٹیڑیاں ہوتی ہیں ان بیکٹیڑیاں کو ختم کرنے بہت طاقت رکھتی ہے اور بہت پھٹا پھٹ سے یعنی کہ بہت جلدی آپ کو آرام بھی دے گی یہ جب اس کو یوچ کریں گے آپ یہ تلسی کی پتیاں تب ہی آپ کو اس کا اثر دکھے گا کہ کتنی جلدی آپ کی چربی کی گھٹان کو یہ بلکل جڑ سے ختم کرے گی اب دوستو چربی کی گھٹان ہوتی کیوں ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جو میٹابلیجم ہے وہ خراب ہوتا ہے اور اس وجہ سے ہمارے سرین میں چربی کی گھٹانے ہو جاتی ہیں اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے تلسی کی پتیوں کا پیشٹ بنا لیا ہے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ ایرنڈی کا تیل یعنی کی کیسٹر اوئل کیسٹر اوئل یعنی اس میں ہم ڈالیں گے بند ٹی اسپون میں یہ نسکہ آپ کا ایک بار کا بنا رہی ہوں ایک بار اسے آپ یوز کر سکتے ہیں آپ تھوڑ چاہیں تو تھوڑا زیادہ سا بنا کر کے رکھ سکتے ہیں تو چلیے اس میں میں نے ڈال دیا ہے کیسٹر اوئل اور اب اس کے بعد میں ہم اسے کر لیں گے ایک کٹوری میں دوستو یہ جو کیسٹر اوئل ہوتا ہے یہ گھٹان کو پگھلانے میں بہت تیجی سے مدد کرتا ہے یعنی کی جو بھی سامکری میں لے رہی ہوں یہ گھٹان کو ختم کرنے میں تیجی سے مدد کرے گا دوستو یہ جو ایرنڈی کا تیل ہوتا ہے یعنی کی کیسٹر اوئل ہوتا ہے یہ کیسٹر اوئل بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے ہمارے چربی کی گھٹان کو ہٹانے کے لیے بہت فائدہ کرتا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو ڈال دیا ہے کٹوری میں اس پیشٹ کو اب میں اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی کیا اس میں میں ڈالوں گی دوستو حلدی پاور دوستو اس نوزکے کو آپ جرور ٹرائی کرنا اور آپ خود ہی دیکھیں گے اس کا ریجیٹ آپ کو ماتر دو سے چار دن میں دیکھ جائے گا تو چلیے اب اس میں میں ڈال دیا ہے آدھا چمچ اس میں ڈال دیا ہلدی پاورڈر اب دوستو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں جو یہ ہلدی پاورڈر ہوتا ہے یہ گھٹان کی سوجن کو ختم کرتا ہے اور ماس پیسی کو کیا کرتا ہے پگلاتا ہے ماس پیسی کا مطلب جو یہ گھٹان ہو جاتی ہے اس ماس کو یہ پگلا دیتا ہے میلٹ کر دیتا ہے اور دیرے دیرے آپ کی گھٹان کو ختم کر دیتا ہے کہنے کا مطلب ہے یہ بہت یادہ اچھا ہوتا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیا ہے اور اب اس پیسٹ کو آپ کیا کریں جس جگہ پر آپ کے گھٹان ہے اس گھٹان پر آپ یہ لگا دیجئے آپ دوستو خود ہی دیکھنا یہ جو ہلدی پاورڈر ہے اور یہ جو کیسٹر آئل ہے اور تلسی کی پتیاں ہیں بہت تیجی سے آپ کے چربی کی گھٹان کو جڑ سے ختم کرے گی ایک بار اسے ضرور ٹرائی کرنا اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے اور آپ کو نقصان بھی نہیں کرے گا تو اس طریقے سے آپ کیا کریں جس جگہ پر آپ کے گھٹان ہے تو اس لیپ کو آپ لگا دیجئے پوری گھٹان کو اچھے سے ڈھک دیجئے اور تھوڑا اور زیادہ سا آس پاس کی جگہ پر اس کو لگا لیجئے اس پیسٹ کو اب آپ چاہیں تو اس کے اوپر آپ کوئی کپڑا بان لیجئے یا پھر کوئی پولیتھن لپیٹ لیجئے تو اس طریقے سے لگا کر کے اس کو قریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے چھوڑ دیجئے اور آپ چاہیں تو اسے رات میں لگا کر کے سو جائیں اور صبح تک لگا رہنے دیجئے دوستو آپ خود ہی دیکھنا کہ یہ کمال کا نسخہ ہے اور آپ کی جو چربی کی گھٹان ہے وہ دھیرے دھیرے آپ کی پگھلنے لگے گی اب آپ ایسا ماں سوچنا کہ ایک دن لگائیں گے ایک بار لگا لیں گے اور آپ کی جو چربی کی گھٹان ہے وہ نکل جائے گی یعنی ختم ہو جائے گی ایسا کچھ نہیں ہے آپ اسے لگائیے تین سے چار دن میں آپ کو اس کا ریجلٹ دیکھے گا ہاں لیکن آپ کی جو چربی کی گھٹان ہے وہ پہلے دن کے ہی یوج میں پہلے دن ہی آپ اس پیسٹ کو یوج کریں گے تو وہ اس کا جو سوجن ہے وہ کم ہونے لگے گا آپ خود ہی دیکھنا آپ کی جو چربی کی گھٹان ہے وہ ختم ہونے لگے گی تو دوستو اس میں اس کے کو آپ جرور یوج کریے اسے لگا تارہ پندر سے بیس دن تک یوج کریے آپ دیکھنا آپ کی چربی کی جو گھٹان ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی یعنی کی میلٹ ہو جائے گی اور آپ کو ایسا لگے گا جیسے کبھی چربی کی گھٹان تھی ہی نہیں تو دوستو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چنل کو سبسکرائب کر لیجئے میں ملتوئی نیوشن نیوش کے ساتھ تب تک کے لیے نماشکار